آج خالل عطیف اور شجیل خان جو ہے وہ پی سی بی کی کمیٹی اے سی او کے سامنے کے سامنے پیش ہوئے انٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے اور اب وہ اپنے دفاع میں جو بھی بات کرنا چاہیں گے وہ کریں گے اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ کیا وہ واقعی ملوث تھے یا نہیں تھے لیکن فیلال بات یہ کریں گے ہم کہ کیا پی سی بی نے اس پورے معاملے کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا ہے یا نہیں کیا ہے سی ٹی صاحب بار بار یہ کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور دیگر پروگرام میں جس میں وہ شرکت کرتے ہیں کہ ہم پہ یہ تنقید کی جاری ہے کہ ہم نے بہت جلد بازی کی لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ جلد بازی نہیں کی پی سی بی نے کچھ دیر کر دی اور اگر وہ دیر نہ کی جاتی تو شاید لڑکوں کو سپورٹ فکسنگ سے روکا جاتا پی اے سیل میں سپورٹ فکسنگ نہ ہوتی اور ان لڑکوں کو سزا بھی ملتی اس بات کا اعتراف خود نجم سی ٹی صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی کیا تھا دو روز پہلے اور کل پھر انہوں نے جیو ٹی پہ شازیب خانزادہ صاحب کو جب انٹرویو دیا تو اس میں پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ تمام شوائد ہمارے پاس موجود تھے ہمارے پاس کانکریڈ انفورمیشن تھی کہ ان لڑکوں نے بکیز کے ساتھ ملاقات کی ہے یہ سپورٹ فکسنگ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ سوچا کہ جب یہ ایکزیکیوٹ کر لیں گے جب یہ جرم کر لیں گے تب ہم ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تاکہ ہمارے پاس تھوش وائد ہوں سنیے کل کے پروگرام میں سیٹی صاحب نے کیا فرمایا ہمیں ایک پلیئر نے آ کے بتایا کہ اس قسم کی چیز ہو رہی ہے ہم ابھی سوچی رہے تھے کہ کس قسم کا ایکشن لینا ہے کہ ہمیں دوسری انفورمیشن ملی کہ یہ ایک چیز ہونے جا رہی ہے پہلے میچ میں اور اس وقت جب ہم نے انفورمیشن شیئر کی اور اس کی اوپر سوچ کی تو اس وقت فکر یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے انفورمیشن تھی کانکریٹ انفورمیشن تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے پھر یہ سوچنا تھا کہ یہ اس کو روکا جائے یا اس کو ہونے دیا جائے تاکہ پروف ہو کیونکہ یہ سپوٹ فکسنگ کا مسئلہ تھا اور میچ فکسنگ کرنا ہی تھا اور کسی کو سنے بغیر یا کسی نے جرم کیے بغیر اور کسی کو پکڑنا روکنا مناسب نہیں تھا تو پھر مشتر کا فیصلہ یہ ہی ہوا کہ بینیفٹ آف ڈا ڈاوٹ دے دینا چاہیے ٹھیک ہے بکیز کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ ہے وہ ہے سارا کچھ ہے اور یہ شاید کام کرنے بھی جا رہے ہیں مگر پھر ہم نے کہا let him commit the crime اگر پہلے سے انفورمیشن تھی کہ بکیز سے ملاقات کیے میں پھر دوراؤں گا وہ بھی ایک crime ہے ایک جرم ہے کہ اگر پلیز بکیز سے ملاقات کرتے ہیں اور پی سی بی کو نہیں آکے بتاتے کہ ہمیں approach کیا گیا وہ جرم ہے اس جرم میں بھی ان کو سزا دی جا سکتی تھی اور اس سے ہوتا کیا اس سے ہوتا یہ کہ جو پی اے سل میں spot fixing ہو گئی جو شجیل خان نے execute کی جا کے deal اس سے شاید ہم بچ جاتے اور اتنی جگہ سا ہی مہاری نہ ہوتی اگر بروقت action لیا جاتا کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں سیڈی ساپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام information تھی کہ یہ لڑکے کیا کرنے جا رہے ہیں